دوہزار انیس کو دھارہ تین سو ستر کو ہٹا دیا گیا تب سے لے کر اب تک کئی لوگ اس طرح کے سوال پوچھتے ہیں کہ جمہو کشمیر میں کیا بدلہ کیا بدلہ آیا ہے اس کے بارے میں آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مشتاق چھایا صاحب ہیں ہوتل انڈسٹری کے ایک مائنہ شخصیت ہیں پورے دیش دنیا میں لوگ انہیں جانتے ہیں مشتاق صاحب نیوز ایٹین سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ ایک سوال پوچھوں گا دوہزار انیس سے پہلے کا کشمیر جب تین سو ستر تھا اور دوہزار انیس کے بعد کا کشمیر کیا فرق ہے سر نہیں جہاں تک کشمیر کا مسئلہ ہے انیس سو پہلے تو یہاں ٹینشن بھی بہت سارے ہوتے تھے مگر جب جب ٹھیک ہوتا تھا تب تو بہت ہی اچھا ہوتا تھا تو اب اس کے بعد کوویڈ ہو گیا کوویڈ کے بعد نو ڈاوٹ آباوٹ ایٹ کہ ٹوریزم اچھا چلا یہاں تو نوٹ آنلی ہیئر بلکہ سارے دیش میں بھی ٹوریزم کا بڑا اچھا رہا خیر چونکہ ہم تو بلکل ہی بیس تھی سال سے پریشان تھے کبھی ٹھیک تھا کبھی نا ٹھیک تھا مگر آفٹر دے کوویڈ یہاں بہت اچھا ٹوریزم چلا یہ دوہ تین سال سے اچھا کام چل رہا ہے سر تین سو ستر کی جو ایبلوگیشن ہوئی اس سے پہلے یہاں پر ٹوریسٹ کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا تھا کئی بسوں پر اٹیک کیا جاتا تھا ٹیریسٹ دوارہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنا ٹوریسٹ کا انفلکس ہے کہ آپ ہوتل انڈسٹری کو یہاں پر بہت اچھی درہاں جانتے ہیں ہوتل انڈسٹری تو یہ بتائیں سر کی ابھی جس طرح کا رش ہے پچھلے سال بھی ایک ڈیڑھ کروڑ ٹوریسٹ آیا تھا ابھی ٹوریزم سیزن جو ہے وہ سٹارٹ ہوا ہے لیکن ابھی اتنا رش ہے ہوتلز میں جگہ نہیں مل رہی ہے تو کیا سر انکریجنگ سائن دیکھ رہے ہیں آپ آگے آنے والے ٹائم میں سر انکریجنگ ہی ہے نا ابھی تو پیس ہے انکریجنگ ہی ہے بہت اچھا چل رہا ہے تو یہ خوشی کی بات ہے کہ سارے ملک کے لوگ یہاں آ رہے ہیں اپنے یہاں والیڈیز بنا رہے ہیں اور ان کو بھی کوئی تکلیف نہیں اور پیس سے ہی ٹوریزم ہے آج کے دن یہاں پیس ہے اور پیس ہی رہنا چاہے انشاءاللہ دیکھیں یہ ایک بات ماننی پڑے گی آپ کو ہندوستان میں اگر کوئی ٹوریزم ڈیسٹینیشن ہے وہ کشمیر ہے نمبر وان یہاں آدمی دس دن چھٹیاں بنا سکتا ہے پندرہ دن بنا سکتا ہے یہاں کے جو اپنے نیچرل بیوٹی ہے یہاں کے جو ندیا ہے جنگل ہے آب خواہ ہے تو اس وقت سارے کینٹری میں فورٹی فائیو فورٹی ٹو فورٹی اور یہاں ماشاءاللہ ناو پر سنتو ابھی بھی ہماری ہیٹنگ چل رہی ہے تو لوگوں کو آنا چاہے ایک جیسا ماحول یہاں کے لوگ ان کو ہمیشہ خدمت کے لئے بیٹھے ہیں جو جو بھی ٹورسٹ آتے ہیں ہمیں بہت قدر ہے ان کی تو سارے یہاں چاہے وہ ہوتل والے ہیں شکارے والے ہیں ٹیکسی والے ہیں ہینڈی کریفٹرز ہیں تو ہمیں آلویز ان کی قدر ہے ہم ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں یہ ان کا اپنا ملک ہے یہاں آ جائے یہاں ایش کریں یہاں اپنے شٹیاں منائیں یہاں خرید فروخت کریں بہت اچھی بات سر ایک ٹائم ایسا تھا کہ ہوتل جو تھے بالکل ان میں اوکیپنسی نہیں ہوتی تھی حالات اتنے خراب ہوا کرتے تھے لیکن آج جیسے میں ابھی آپ سے پہلے پوچھ رہا تھا کہ ابھی کمرہ لوگوں کو نہیں مل رہا ہے اتنا زیادہ رش ہے اس وقت جو حالات تھے ٹورسٹ نہیں آ رہے تھے تو ہوتل انڈسٹری نے پچھلے ان تیس سالوں میں کتنا سفر کیا جناب اگر میں بولوں کیا بولوں تیس سال تو ہمارے مصیبت کی تھے بہت ہی پریشانیات تھے کہ کچھ اور کام کرلوں یہ وائنڈ اپ کرلوں بہت لوگ مجھے میں پریشنٹ بڑا بھی اپنا دوست یار بائی اتنی پریشان ہو گئے تھے اب ہم کیا کریں تو مگر میرا ہمیشہ یہ کہنا تھا کہ نہیں ہم انشاءاللہ اپنا ہی کام کریں گے تو اللہ کا فضل ہے آج کے دن میں اس میں تو اوپن سیکرٹ ہے مجھے سب پوچھتے ہیں زبرد میں نے کہا ابھی تو تین سال تیس سال کہاں کمر ہو جائے یہ تین سال میں تو تیس سال ہمارے بڑے پریشانی کے گزرے خاص کر ٹوریزم کیونکہ ٹوریزم کو پہلے ہی معمولی سا کچھ مسئلات تو ٹوریزم بان تو اللہ کا فضل ہے آج کے دن میں پیس ہے اور پیس ہی رہنا بھی چاہے جس میں ہم گورنمنٹ کے بھی بڑے مشکور ہے ال جی کے بھی بڑے مشکور ہے اس نے بھی ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کے چنونے ہم بڑی پرموشن بھی کی سارے کنٹری میں اور ایک اچھی مسیج اب جا رہی تھے کیونکہ ہمیں بہت بیڑ مسیج جس طرح آپ کہہ رہے ہیں سارے کنٹری میں تھے اس وقت بھی ہماری جو ٹرول ٹریڈ تھا ہٹیلی آرس تھے ٹوریزم ڈپارٹمنٹ تھا ایک ہی تھے کہ یہاں آ جائے یہاں آ جائے تو مگر ہم ال جی کے بھی بڑے مشکور ہے اس نے بھی بہت کام ٹوریزم کے لئے کیا ہم ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کے بڑے مشکور ہے سو میں سو گورنمنٹ آف انڈیا نے بھی ہر جگہ پرپگنڈا کے یا نئی کشمیر جائیے ہم بہت ہی مشکور ہیں اس چیز کے لئے سر آپ نے ہوتل انڈسٹری میں اتنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے کیا اس کا ریٹرن اب آپ کو آتا ہوا لگ رہا ہے اور دوسرا ایک اور اس کے ساتھ سوال پوچھوں گا کیا وہ چینجز ہوئے ہیں جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے دیکھیں ایسٹری سپیکنگ ابھی تو شروع آتی ہو گئے یہاں جو سمارٹ سٹی بنائی گورنمنٹ نے میں کشمیر کی سنگر کی بات بہت اچھا کام چل رہا ہے مگر ابھی ٹائم تو لگتا ہے نا ہر چیز کو جو جو بھی بناتے ہیں بہت اچھا بن رہا ہے ایک شکل جیسی آئی ہے تو اور ہمیں امید ہے کہ اسے بھی بہت کچھ اچھا ہونے والا ہے یہاں ہمارے ریزاٹون تک روڈس باقی جو جو بھی ضرورت ہے ٹورس کے لئے ادھر وائز ہمارے اپنے لوگوں کے لئے تو گورنمنٹ اس کے لئے دن رات کام کر رہے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو کیا کہیں گے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں بدلا کئی میں کسی پولیٹیشن کا نام نہیں لوں گا کیونکہ یہ پولیٹیکل انٹرویو نہیں ہے ہم ٹورزم کے ریلیٹڈ بات کریں گے مین سٹیج جو ہے کشمیر کی اکانومی کا ٹورزم اور ہارٹی کلچر رہا ہے تو ان لوگوں کے لئے کیا میسیج رہے گا جو یہ ایک میسیج فیل آ رہے ہیں کہ جمہو کشمیر میں کوئی چینج نہیں آیا ہے آپ گراؤنڈ سے جڑے ہوئے ہیں گراؤنڈ پہ کام کرتے ہیں آپ کس طرح کا چینج دیکھ رہے ہیں حقیقت تو حقیقت ہے نہ میرے کہنے سے نہ آپ کے کہنے سے نہ کسی کے کہنے سے یہ تو سڑک پر ہے جو سچائی ہے وہ سڑک پر ہی ہے تو جہاں کچھ بدلا ہے وہ بھی سڑک پر ہی ہے تو کچھ کام جو ہے تو ہمیں تعریف کرنے چاہے اس کے جو بھی حکمران ہو ہمیں جہاں جو اچھا کام کرے اس میں اچھا ہی بولنا چاہے تو میرے حساب سے کچھ اچھا ہی چاہ رہا ہے سر جس طرح کا انفرسکچر آپ نے کھڑا کیا ہے اور باقی ہوتلیرز نے یہاں پر کھڑا کیا ہے کافی یوت کو ایمپلائیمنٹ ملی ہے اس سے میں دیکھ رہا تھا جب آپ کے ہوتل میں آ رہا تھا کئی نوجوان پڑے لکھے لڑکے جو ہیں وہ خوش ہے میں نے کئی آپ کے سٹاف سے بھی بات کی وہ کہہ رہا تھے کہ پہلے انیمپلائیمنٹ تھی چھاہے صاحب کا یہ والی پروپرٹی بنی ہمیں یہاں پر جوب ملی کئی ہم آپ کی باقی پروپرٹیز پہ تو سر کیا کہیں لگ رہا ہے کہ یوت کو اور اپورچونٹیز دینے کی ضرورت ہے نہ صرف پرائیوٹ پلیئرز دوارہ گورنمنٹ پلیئرز دوارہ بھی دیکھیں میں اونسلی آپ کے ساتھ بات کروں گا یہی چیزیں تو انیمپلائیمنٹ تو اصلی یہاں ہی انہی چیزوں سے ختم ہو جائے گے لوگوں کو کام جب ملے چاہے وہ ہوتل ہو بڑا کوئی فیکٹوری بنائے کوئی اچھی چیز بنا دے دی تو یہ تو اچھی چیزیں ہیں انہی چیزوں سے ہمارے بچے آباد ہو جائیں گے سبوں کو تو شروع سے ہی ایسے ہی کام کرنے چاہے میں نے یہ کل بھی کسی انٹرویو میں کہا ہماری سیٹسفیکشن اب یہی ہے کہ ہمارے پاس اگر آج کے دن دس آدمی پچاس آدمی لگ جاتے ہیں اسے ہم بڑے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں اور ہونا بھی چاہے اور یہ ہمارا کام اب یہی ہونا چاہے تو جس طرح کی ایک سینٹرل گورنمنٹ نے ایک ویل پاور دکھائی ایک بہت بڑا ڈیسیجن لیا آپ کو پتا ہے کہ جب یہ تین سو ستر کو ہٹانے کا ڈیسیجن لیا گیا تھا بہت کچھ چل رہا تھا بہائنڈ ڈی کٹن کی کہیں اس کے ریپرکشنز نہ ہو لیکن کشمیریوں نے بائنڈ لارج اس چیز کو ایکسپٹ کر لیا اب آپ کشمیر کو اگلے دس سال میں یا بیس سال میں کہاں دیکھ رہے ہیں دیکھیں جہاں تک میں گورنمنٹ آف انڈیا کی بات کروں گا ہم بڑے مشکور ہیں انہوں نے یہاں ایک انڈسٹرل پالیسی لائی اور یہ کہ ہم اٹھائیس ہزار کرو یہاں سبسیڈیز انسینٹیوز تاکہ یہاں زیادہ سے زیادہ فیکٹریز اور سرویس جو ہمارا سرویس انڈسٹری ہے یہ زیادہ سے زیادہ اس میں شرف ہمارے یہ کہنا ہے کہ گورنمنٹ کو وہ پڑا لیبرل ویسے ایمپلمنٹ کرنا چاہے جس طریقے سے گورنمنٹ آف انڈیا نے ہمیں کہا کہ اتنا ہم دے رہے ہیں یہ گارنٹی ہے یہاں کی گورنمنٹ کو ایمپلمنٹ کرنا چاہے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں کسی پریشانی کے یہ دیکھنا ہاں بھئی اس نے یہ فیکٹری بنائی ہے اس کو جو ہم نے گارنٹی دے دی ہے یا جو وعدہ کیا ہے یا جو گورنمنٹ آف انڈیا نے دیا ان افسروں کو بھی وہ ایمپلمنٹ اسی حساب سے کرنا چاہے تاکہ اس بچائرے نے تو اسی امیدوں پر یہ کام شروع کر دیے ہیں تو یہ ہمارے اس میں درخواست ہو اچھا ہے صاحب ایک ٹائم ایسا تھا جب کسی بھی بڑی مووی کی شوٹنگ کے لیے کشمیر سے زیادہ اچھی جگہ کوئی نہیں ملتی تھی اس وقت کہ جتنے بھی سوپر سٹار تھے چاہے راجش خانہ ہو امیتہ بچند ہو ان کی جتنی بھی بڑی فلمیں بنتی تھی کشمیر میں بنتی تھی وہ ٹرنڈ ریوائیو ہوتا ہوا کہیں آپ کو لگ رہا ہے کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے شاروک خان آپ کے ہی ایک پروپرٹی میں رکے ہوئے تھے جب وہ شوٹنگ کر رہے تھے تو کیا لگتا ہے کہ وہ ٹائم کبھی واپس آئے گا کیوں نہیں آگیا ہے آنا نہیں ہے وہ آگیا ہے دو سال سے تو بڑے بڑے ایکٹر بڑے بڑے فلم والوں نے یہاں بنا دے دیئے ہیں ہمارے پہل گام میں سنمہ رگ میں گل مرگ میں وہ تو میں نے پہلے ہی کہا اس جیسی ڈیسٹینیشن ہی کوئی نہیں خاص کر فلم شوٹ کے لیے یہ تو عمر سے تو جب یہاں کچھ نہیں تھا ماشاءاللہ آج کے دن تو سارا کچھ بنا ہوا ہے یہاں تو آج کیوں نہیں اب تو زیادہ سے زیادہ ہونا چاہے اور گورنمنٹ بھی کوشش کر رہا ہے اس کے لیے کہ ان کو لائے تو مگر آ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے جو مس انڈرسٹینڈنگ جو یہاں کی بیڈ میسیج تھی وہ ٹھیک ہو رہی ہے اتنا میں کہوں گا چھائے سب اسی کے جڑا ہوا ایک سوال پوچھوں گا ابھی بھی کئی لوگ ایسے ہیں ہندوستان کے کئی کونوں میں جن کو کہیں نہیں وہ خوف ہے جب کشمیر کا نام آتا ہے تو کہیں ان کو لگتا ہے کہیں کوئی بلاسٹ نہ ہو جائے کچھ حالات خراب نہ ہوئے تو ریلکٹنٹ ہے کشمیر آنے سے ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے دیکھیں میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں جو وہاں سے لوگ آج کے دن میں آتے ہیں کشمیر جیسے لوگ تو زبردست مہمان نواز ہے بہت شریف لوگ ہیں اور وہی حقیقت ہے تو ہمیں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہمیں دل خوش ہو جاتا ہے جب وہ خود ہی بولتے ہیں کشمیر جیسی جگہ ہی کوئی نہیں ہے تو میرے خیال اسے زیادہ میں کہا that is a message for them because they are now our ambassador جو یہاں آتے ہیں تو یہ تو open secret ہے آج کے دن تو یہاں اتنا اچھا ماحول تو شاید صحیح کسی بھی جگہ نہیں ہے جتنا اچھا ماحول ہمارے کشمیر میں ہے ہمیں جمہوں میں ہے چھے سب لازٹ ایر ایک سے ڈیڑھ کروڑ کے لوگ قریب ٹوریس جو جمہوں کشمیر آئے اس بار ابھی تک کا target ہے کہ دو کروڑ سے اوپر چلے جائیں گے لازٹ ایر جی ٹوینٹی کا event بھی یہاں پر ہوا تو کیا لگتا ہے کہ اور infrastructure جمہوں کشمیر میں develop کرنے کی ضرورت ہے بڑے بڑے اور hotel hotel industry کو اور improve کرنے کی ضرورت ہے کیوں نہیں بہت زبردست سکوپ ہے مگر حقیقت یہ ہے یہ جو ڈیڑھ کروڑ لوگ ہے this is record for جمہوں اور کشمیر اب اللہ کی مہربانی ہے رحمت ہے ہمارا کٹرہ میں جو وشنہ دیوی ہے ماتا وشنہ دیوی وہاں کروڑ سے اوپر لوگ آتے ہیں پھر سارا جمہوں پروینس ہے پھر یہاں ہمیں تو سارے اچھے یہاں جو عمرنات ہے اس میں آتے ہیں اور کشمیر بھی میرے حساب سے 20 سے 25 لوگ لاکھ لوگ اور یہاں لوگ بنا رہے ہیں ہوتر ایسی بات نہیں ہے اسی وقت سے میں کہتا ہوں گورنمنٹ کو شروع کرنا چاہے investment from the moment کشمیر اور یہاں کے لوگوں کو کہنا آپ شروع کرو اور ان کے ساتھ اس حساب سے liberal باقی جب کمی ہو جائے یہ باہر سے کوئی آ جائے وہ welcome ہی ہے ہمیں اس میں تو کوئی نہیں ہے وہ ڈر نہیں ہے جیسے ایک کھوف یہ بھی فیلائے جاتا تھا نا لوکل بزنس ہولڈرز کو کہ باہر سے بڑی بڑی کمپنی آئیں گی اور آپ کا جو بزنس ہے وہ کھا جائیں گی تو کیا وہ ڈر ہے کہیں پر نہیں کیوں وہ بھی بزنسمن ہے ہم بھی بزنسمن ہم جاتے ہیں باہر ہوتل کھولتے ہیں میں کوئی کچھ نہیں ہے ہم نے تو کسی کو انکار بلکہ welcome ہی ہمیشہ کیا ہے اب بزنسمن ہمیشہ اپنی حساب سے دیکھتا ہے کہ میں وہاں گزاد میں ہوں میں کیوں کشمیر جاؤں ہوں اور اسی طرح ہم بھی اگر مجھے کوئی کہا آو جی پٹھنا میں کہوں گا نہیں بہتر ہے میں کہیں گاندربل میں ہوتل بناووں گا اپنا یہاں ہی گزارہ کروں گا یہ بزنس سترہ تھی یہ بات نہیں ہے کوئی ڈرور کی بات نہیں ہے لوگوں کے ایموشنز کے ساتھ کھیلا جاتا تھا کہ تین سو ستر ہٹ جائے گا آپ کے بزنس ختم ہو جائیں گے آپ کی پروپرٹی کو لوٹ لیا جائے گا نہیں نہیں ایسا خوش نہیں ہے کون ہمیں لوٹے گا جب ہم لوٹنے نہیں دے دے گے تو کون ہمیں لوٹے گا تو چھائی صاحب میں یہ پوچھوں گا کہ آپ کی پروپرٹیز جمعوں میں بھی ہیں وہاں پر ٹورزم کو اور بڑھاوا دینے کے لیے آپ کیا چاہتے ہیں کہ سرکار سے کس طرح کے جو قدم ہیں وہ اٹھائے جائیں کیونکہ ابھی ایک جمعوں کے جو انڈسٹری والے ہیں ان کی جو یہ ہے پرابلم ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جب سے کٹرا ڈائریکٹ ٹرین جاری ہے تو جمعوں کہیں نہ کہیں اگنور ہو رہا ہے جمعوں کا ٹورز ڈائریکٹ کٹرا جارہا ہے وہاں سے واپس اپنی ڈیسٹینیشن پہ جارہا ہے تو جمعوں کہیں نہ کہیں اس چیز کو لے کر سفر کر رہا ہے آپ کی کیا امید رہے گی دیکھیں مجھے بھی جمعوں میں ہوتل ہے ایم دو آنلی کشمیری جس کو جمعوں میں ہوتل ہے مجھے ایسا کوئی خطرہ نہیں نظر آ رہا ہے بلکہ میں اور کھریتا ہوں ہمیں کٹرا میں بھی ہیں وشنہ دیوی میں ایم دو آنلی مسلم پرسن دیر مجھے کوئی خطرہ نہیں لگ رہا ہے اللہ کو دینا ہے مگر ایک چیز کو ہوں گا جمعوں میں جس طرح یہاں ہوتل انڈسٹری کامیاب ہے جمعوں میں بڑی بڑی انڈسٹریز آئی ہے ہمیں تو ان سے ہی فرصت نہیں ملتی ہے نمبر وان نمبر ٹو ہماری یہ ڈیمانڈ ہے ہم نے پہلے بھی ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہمیشہ الڈی صاحب کو بتایا ہے جمعوں میں کچھ فیسلٹیز جہاں ہم ویڈنگ ڈیسٹینیشن وہاں کریٹ کرنے کی ہمارے پرائیمنیشنل کہتے ہیں آپ باہر مد جاؤ جو ویڈنگ ڈیسٹینیشنلز ہوتے ہیں جمعوں is the best کشمیر is the best تو ہمیں بھی آپ کو بھی اس میں ساری دنیا کو now this is the time یا مائیسز ہے ہمارے بڑے بڑے جو ہندوستان کے بڑے لوگ جو وہ اپنے کر رہے ہیں کانفرنسز وغیرہ وہ جمعوں کشمیر میں ہونا چاہے وہ بہت اچھی بات ہے اچھا ہے سب اسے ہٹ کے ایک سوال پوچھوں گا ابھی election کا season چل رہا ہے political activity ہے میں حالا کہ politics کے related کوئی سوال نہیں پوچھوں گا کیا آپ کو changing times لگ رہے ہیں جس طرح سے huge participation ہو رہی ہے لوگوں کی rallies میں کسی بھی color کی وہ rally ہو کسی بھی political party کی rally ہو لیکن ایک time ہوتا تھا کہ لوگ نکلتے نہیں تھے ایسی rallies میں آج لال چوک میں جہاں پر کبھی پاکستان کا جنڈہ فیر آیا جاتا تھا آج وہاں پر political parties rally کر رہی ہیں اور لوگ وہاں پر participate کر رہے ہیں دس سال کے بید آج ہے election ہو رہا ہے لوگوں کو اندر اتنا ہے کہ ہم کا vote ڈالنے کے لیے جائے اس وقت سارے parties اگر ہم وہ اس میں اپنے facebook پر دیکھیں صرف انہی کا ہے تو بہت اچھی بات ہے یہی خوشالی ہو گئی یہی اچھائی ہو گئی یہی peace ہو گیا لوگوں کو حق ہے اس وقت vote دینے کا اپنے لیڈر چننے کا تو آپ as a kashmiri آپ کیا چاہتے ہیں کہ کون لوگ ہوں میں نام نہیں پوچھوں گا لیکن کیا aspirations ہیں as a kashmiri جو آپ کو parliament میں represent کرے آپ کا لیڈر کیسا ہو دیکھیں حقیقت یہ ہے اپنے لیڈر اس تو ہمیشہ ان کو ہمیشہ اپنا جو اپنے اپنے parties کے ہوتے ہیں تو جب کو لوگ پسند کرتے ہیں انشاءاللہ وہی بنیں گے اور انشاءاللہ وہی کامیاب بھی رہیں گے تو ہمیں امید ہے جو ہمارے لوگ ہیں وہ کامیاب ہو جائے تو آپ لوگوں سے کیا امید کریں گے کہ election season ہے vote ڈالیں اپنا جو ان کو ادھکار دیا ہے constitution of india نے کہ وہ اپنا لیڈر چن سکتے ہیں گھروں میں نہ بیٹھیں باہر نکلیں اور جو festival of democracy پورے دیش میں چل رہا ہے کشمیر کہیں نہ کہیں پیچھے رہ جاتا تھا بڑی کم پرسنٹیج پولنگ ہوا کرتی تھی پچھلے اگر parliamentary election دیکھ لیں تو پورے دیش کے بہت کم بہت کم ابھی آپ as a citizen of جمہو and کشمیر لوگوں کو کیا بولیں گے یہ ہمارا حق بنتا ہے جب ہم آج نہیں نکلیں گے آج اپنا لیڈر نہیں چنیں گے تو پھر کب چنیں گے بید میں کیوں کسی کو ہمیں ملال کرنا ہے جی انہوں نے یہ کیا یہ کیا آج ہمیں اپنے لیڈروں کو نکالنا چاہے ان کو حمایت کرنی چاہے ان کو دلی پہنچانا چاہے تو یہ دل کی ہماری تمنہ ہے چاہے صاحب ایک آخری سوال پوچھوں گا مجھے بتا ہے آپ بیزی ہیں ایک آخری سوال پوچھوں گا کہ جمہو کشمیر کا یوت کہیں گلت راستے پہ نہ جائے ان کو کیا میسیج دیں گے آپ ٹھیک ہے میں ہمیشہ یہاں ہمارا بڑا اس وقت جو ڈرگ وقت کا ہے ہو گیا ہے میرا یہی سبوں سے بچوں سے یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ کسی کام کام کرنے میں شرم نہیں ہے اور یہ بھی نہیں کہ ہمارے پاس کام نہیں ہے آج کے دن میں بیہار سے ہمارے لاکھوں لوگ یہاں کام کرنے کے لئے آتے ہیں تو یہاں کا ٹیلینٹ بہت اچھا ہے بچوں کا اس پہ بھی کوئی شک نہیں ہے بڑا پڑائی ورائی کر کے بھی بیچارے بیکار ہیں مگر انشاءاللہ جب یہاں کے بزنسمن گورنمنٹ بھی اس میں کرے گورنمنٹ کا کام تو ان کو کام ملنا چاہے ان کا ٹیلینٹ بہت اچھا ہے اور انشاءاللہ بہت اچھا کریں گے میرا یہی ان کا کہنا ہے کہ don't worry اپنا کام کرو honesty سے کرو dedication سے کرو اللہ کامیابی دے لیتا تو سرک گورنمنٹ کو کیا سجیشن دیں گے آپ کی job avenues employment avenues اور generate کرنے کے لئے کیا 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 جا سکتا ہے کیونکہ کشمیر میں لوگوں کی mentality رہتی کی سرکاری نوکری لیکن سرکاری نوکری اتنی ہے نہیں تو employment کو generate کرنے کے لئے آپ کیا سجیشن دیں گے سرکاری نوکری کیا ہوتی ہے ہمارا جو میں کیا بولوں سب سے بڑا جو ہمارا ہندوستان میں اس کو 3 لاکھ روپیہ تنکھا ہے ہمارے ملازم 3 4 لاکھ روپیہ لیتے ہیں ان کو صرف اپنی محنت کر دیں اور آگے آنا ہے کام کرنا ہے سکر is the limit for anybody جہاں 10 لاکھ روپیہ تک private لوگ دیتے ہیں آپ نہیں دیکھ رہے ہیں جیو والے پدرہ پدرہ 20 لاکھ ہمارے ہوتل کے جنرل منیجر جو بڑے بڑے ہوتے ہیں 20 لاکھ روپیہ پیکیج ہوتی ہے پر منت ان کی تو اس لیے ہر انسان کو محنت سے کام ہاں مفت میں کہیں نہیں ملتا ہے کوئی یہ کہے نہیں مجھے ملازمت ملازمت میں کیا ملے گا تو سرکاری نوکری کی منٹیلٹی نکھ وہ چھوڑ کے بس باہر آئے اپنا کام کرے اپنی مزدوری کرے ایمانداری سے کرے اور اللہ ان کو کامیاب کرے گا اور گورنمنٹ سے اس کے لیے یہاں کے بزنس مینوں کو بلکل خوصلے سے کام کرائے تاکہ وہی ایمبر اصلی جو ملت میں اس وقت ایکانومی بناتے ہیں وہ کون بناتا ہیں وہ تو بزنس مین بناتے ہیں آج کے دن میں کل لاست اپریل کو سب سے بڑا جی ایس دو کرور دس لاکھ کرور آگئے ہیں تو گورنمنٹ کو مبارک ہے اس چیز کا مگر وہ تو یہی بزنس مین ہی لاتے ہیں لیکن کچھ پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ بزنس مین کو ہی ٹارگٹ کرتے ہیں تو وہ تو خیر ان کا اپنی سونچ ہے مگر میرے حساب سے بزنس مین کو ہی ہس وہ ہی ایمپلیمنٹ کر سکتا ہے وہ ہی دوری کر سکتا ہے بزنس مین کو جو رائٹ ہے وہ رائٹ ہے تو پتہ نہیں وہ تو خیر ان کا اپنا ہوتا ہے جتنے یہ بڑے لوگ ہیں اتنے لاکھوں کرور ملاجم جاب دے رہے ہیں ہم جو ان کے خلاب ہو لے وہ اچھے ہے اور پوزیٹو سوچ رکھنی چاہے ہر انسان کو دوسرا دے کر پوزیٹو سوچ رکھنا چاہے میں اس ملک ہوں مجھے کیا کرنا چاہے اچھائی کی ضرورت ہے ہر ایک قدم اچھائی سے اٹھائے تو انشان کہیں فیل نہیں ہوتا ہے چھائے صاحب نیوزیٹین سے بات کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ یہ تھے مشتاق امید چھائی صاحب جن کا یہ کہنا ہے کہ سکائی is the limit اور youth کو سرکاری نوکری دماغ دوننی ہے انہیں اور opportunities کو explore کرنا چاہیے اور بہت ساری opportunities ہیں انہوں نے rightly put کیا کی سکائی is the limit for our youth تجندہ سنگھ سوڑی نیوز 18 کے لئے